ہائے گائی امدہ پاکستانی فیملی ریکشن تو کیسے آپ سب میرا نام اچھا دے میرے نام ناڈی تو یار ویڈیو کا ٹیڈ ہے پاکستان آر ان بیٹ کنڈیشن آفٹر ڈیفیٹ فرم انڈی آر واقعہ میں بڑی خراب سیچویشن ہے آر کوئی اپنے آر کو بوس رہے ہیں ٹیموں کو کوس ہے اور بول رہا ہے یار یہ کیسی ہم لوگوں کو آر ملی ہے انڈی آر سے ایکس پیکٹ نہیں دی بھئی بڑی بڑیاں مار رہے تھے جب آر مل گئے گئے تو پھر یہ ہی آل ہونا ہے ہمیں اس ٹیم چاہیے تھے کہ ہمیں بڑی بڑی نہیں مارنی چاہیے لیکن یہ کہ انڈیا از آشان تجا انڈیا نے بھائی جیت کے ہمیں ایک قسم کے موہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں کب آج کے تین سٹارڈ لعنت ہے ان کی شکلوں پر یہ کرکٹ ہے دشمن کو ہماری خوشی پھر کھٹک نہیں وہ ٹیم نے جو خوشی انڈیا کو دیئے واہ 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 آئی لب یو موڈی جی آئی لب یو موڈی جی تیری چھلے شکل میں جیتنے کے بعد موڈی جی بڑا کمال کا سی شوی بلی رات کر دو حرفی یہ واہ موڈی جی واہ یہاں بچھلے سالم دس وقتوں سے جیتے تھے اسی جگہ پہ واہ ہیسٹری ویل ریپی اب بڑا دان حرف بڑا دان حرف بڑا دان حرف مجھے بی بی آد اے بچپن میں یہ مجھے ملاتا اند اندا اندーん اور اندیو رہا ہماری بڑا دان حرف اندیا بہتان علای ہے انیس ڈاٹ بولے ہیں چھے عوروں میں پہلے اب خود سوچیں جب آپ اتنی ڈاٹ بولے کھیلیں گے پہلے دائرے میں تو آپ کو مسئبت پڑھنی پڑھیں خوشیاں برسنے لگی لیے کہ دشمن کو یہ بات کہاں عظم ہونی تھی اور انڈیا یہ ماچ جیت گیا ہے میں نے کہا مجھے لے جو کسی ہے پلس کے پاس لے جو اور اس نے بڑیاں مارا رہے ہیں بھی جی بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے بھائی جان اس وقت میں بڑا دکھی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے جزبار میں ہمیشہ جوش میں ہوتا ہوں لیکن اب جو ہے نا میں اس وقت میرا جوش حتم ہو چکا ہے پاکستان ہار چکا ہے انڈیا جیت چکا ہے لیکن انشاءاللہ اسیا کا پاکستان ہی جیتے گا اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماچ was close so that was good for a change because we were fed up watching one-sided contest between انڈیا and پاکستان بیٹا ہے دینٹ آفتارے دمان حردک پانڈیا مارچ فنس کیا جناب چکا مار کے نواز کو اور حردک پانڈیا آفت دا بول حردک پانڈیا لے لو لے لو میڑی کس مو سے ویڈیو سرارڈ کروں آپ نے سرلے گرانا لائی پاکستان ہی سارے چکن ہے میں کوئی سمجداروں کو چھوڑ دیا بھائی یار پیٹ بجائی تو پانڈے نے بجائی پاکستان کی ٹھائی اور گران کوئی کم کیا چینوں نے چھوڑا ہے دس ویڈے پہلے پاکستان نے ایک جخم دیا تھا جو ناسور بن کے ہمیں چھوڑا ہے لیکن ہم پاکستانی شاہدوں نے بھائی کسی مہوں کو اتنی بری شکست دے کر ہندوستان کو مو چھوڑانے تک موقع تک نہیں دیا اب انہیں پتا چلو گا موقع موقع لیکن کل ٹیم بلو نے روئی شر ویڈ کمپنی نے ان سارے چھکموں کو ناسوروں کو نیستہ نامود کر دی اور بھارتیوں کو جو خوشی دی ہے اس کا کہنہ ہی کیا انڈیا نے میچ جیت لیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں کہ انڈیا میچ جیت چکا ہے کیونکہ ہندوستانی پوری دنیا میں کسی بھی ٹیم سے ہر جائے اس کو اتتا دکھ نہیں ہوتا لیکن پاکستانیوں سے جب ہار اور جیت کی بات ہوتی تب سیکھ ڈیکٹ لیول کر رہا ہے تو میں جتنے کے بات میں انڈیا میں تو جہاں خوشیاں بنائے جارہی ہے پاکستان میں بنائے جارہاں ماتم پاکستان کی میڈیا پاکستان کے عوام کوئی رو رہی ہے چک رہی ہے بلک رہی ہے کچھ انڈیا کی تاریم بھی کر رہے ہیں اچھا تو بھئی پاکستانیوں کو بجا لیتا تو بنتا تو چلتے پاکستان جیت چکا تھا پاکستان یار یہ میچ پاکستان جیت چکا تھا میں بار ہارک کتنے فکر کہا چکا ہوں بابر آزم اوپن نہ کرے بابر آزم ون ڈون ہے ون ڈون کیاپٹن کا گانس ہے کرتا ہوا لے جائے آگے مزہ آیا دیکھنا مزہ بھی آتا ہے مزہ بھی آگئی ہوگی جو کہ جاوید میں آداد نے مارا تھا لیکن یہ لاس بال پہ نہیں یہ اس سے دو بالوں پہلے ہوا یہ وہ گیم تھا کہ جب ناخون پورے ختم ہو چکے ہیں سب اپنی دلوں کو سمال کے رکھیں جو ہارٹ پیشنٹس ہیں وہ روک کے رکھیں کیونکہ سب کو خواہش تھی نیل بیٹر ہو نیل بیٹر ہو نیل بیٹر ہو آخر تک یہ ہو لیکن انڈیا نے اس بازی کو مار لیا تینک ان کی جو ٹیم تھی نا ان کا میڈل آرل آورال بہت سٹرانگ تھا پہلے کولی مطلب اس کو ایک بہت اچھا چانس مل گیا کولی کے بعد جو کیچ ان کا ایک راہ ہوئے وہ بہت مطلب مطلب میچ کو بہت سارا نا تقریباً تھا کہ فوجہاں کیاں کو دے گیا ہے وہ والا اور اس کے علاوہ پھر ان کے اپنا وہ آگے حدیقت آگے وہ بھی انہوں نے اچھی گیم کیا ہے لیکن اتنا افسوس نہیں ہے میچ آنے پر کیونکہ پاکستان نے بہت اچھی گیم کی ہے آخری آور تک جو کنیشن دی ون فیفٹی اتنا بڑا کچھ رنس نہیں ہے اور ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اس دفعہ بجائے اپنے پلیئرز کو پاکستان کے پلیئرز کو برا بلا کہنے کے یہ کہنے کے کہ حرادیہ حرادیہ اس دفعہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے نا جتنے بھی ہمارے دوست مطلب جتنے بھی لوگ تھے نا کلیگ وہ سب کے سب یہ اینڈ پر یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ سانگ ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ کہ تم جی تو یارو ہمیں تم سے گئے اور بڑی بات یہ ہے کہ جونئر پلیئرز کافی زیادہ لیا ہے تیم کی جو اس دفعہ ایک ہماری تیم کی جو انجی چینا دیکھو شہین ایک بہت بڑا اس ٹیم کا ایک بڑا ایک پاور بینک گیا ہے جب جونئر شہین گیا نا تو اس کے بعد جو ٹیم تھی اتنی کمپلیٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سب سے جو بڑی بات ہے مطلب وہ جونئر وہ گیا تو ایسے وکرز جانے لگے کرکٹ ڈیٹ وی ایف اور کس طرح سے پاکستان کی بولنگ نے میچ میں لڑائی کی لیکن ہاردک پانڈیا جو فیوچر انڈین کیپٹن ہے میں آپ کو تین چاہرہی میں سے بتا رہا ہوں کہ ہاردک پانڈیا نے ایونچلی سال دیڑ سال دو سال کے بعد انڈیا کی اس پورمیٹ میں کپتانی سمال نہیں ہو اور اگر وہ ونڈے کرکٹ کھیلنا چاہیں گے تو وہ ونڈے کرکٹ میں بھی کپتانی کر سکتے ہیں آپ چیک یہ کریں کہ ہم آپ کو ایک ہفتے سے کیا رونا سنا رہے ہیں کہ نصیم کی خبر آئے گی نصیم شاہ فٹ نہیں تھا اس کے باوجود اس کی بولنگ اور حسن کی بولنگ دھانی کی بولنگ اور حسن کی بولنگ اندھا بھی بتا دے گا کہ کون بہتر بولر تھا لانا تھے ان لوگوں پر اس طرح کے ٹیلنٹیڈ بولرز کو چھپاتے ہیں یہ ایک سو تیس والے حسن کے لیے بے شرمی بے غیرتی لگا کے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر پاکستان کو بولنگ اس میچ میں واپس بھی لائے لڑا ہی نہیں کروائی ابھی پتہ نہیں ہی انجری کے جگہ آگے سو پیسٹ ستر رن بنانے تھے شاہ نواز دانی کے پندرہ سولہ رن جو تھے اس کی وجہ سے اس قابل ہوئے ہو تم کہ لڑا ہی کر سکو اس میچ میں یار دیکھنا گیم جینا بہت اچھی بولنگ جینا ہار جیت کے اس میں ایک نے آرنا ہے اور ایک نے جیتنے جیتنا ہے اس دفعہ جو ایک یونیک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں پہلے ایسے ہوتا تھا ہارتے تھے ساتھ ہی انڈے پاڑ رہے ہیں اور گالیاں پاڑ رہی ہیں کہ آپ آؤ پاکستان پھر آپ کو دیکھتے ہیں اس دفعہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کیا وجہ سے اپریشیٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ لاس بال تک وہ جو ہے نا کھیلتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں افسوس کسی کو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ اچھا کھیلے نہیں ہے اچھا کھیلے ہیں انڈ تک منت کی ہے باقی آر جیت جو ہے مقدر کی بات ہے پہلے میچز میں ایسے آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ جب ہم ہارتے ہیں پتہ نہیں عجیب جیب کام کرتے ہیں کبھی کوئی ٹی وی توڑا ہے کبھی کوئی انڈیا والوں کو برا بلا کہنا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ میچ ایسے ہو گیا ویسے میچ فکسنگ ہو گئی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہردک پانڈیا لیکن پاکستان 148 کے بعد جس طرح نسیم شاہ نے آج کمبیک کیا نسیم شاہ کو سلوٹ ہے ہردک پانڈیا کو سلوٹ ہے درہ طرف سے قولیٹی کرکٹ دیکھنے کو ملی یہاں سے پاکستان نے کمال کی بولنگ کی وہاں سے انڈیا نے بڑا زبردست پریشر اس کو ایبزوب کیا لیکن what it matters the most کہ روپ کو چھلانگتا کون ہے ہردک پانڈیا نے اس روپ کو چھلانگ کے انڈیا کو ایک ایسی میسیف ویکسری دلا دی it is a thrilling win سویرہ میرے خیال سے پیسہ وصول میک پاکستان کی طرف سے افسوس و ضرور ہوگا کہ ہم ہار گئے لیکن بہت زبردست بولنگ دیکھ کے تو دل کو سوہرہ ملی ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کو یہ آتما کو شانتی ملی لے تو دو چار کمیٹ آپ کریں یہ ویڈیو ختم یار آہ کیا بنتا بولے اب یہی پورا ذکر پاکستان میں چل رہا ہے ہارے کیوں ہیں کوئی کہہ رہا ہے چلو خیر ہے آرگئے ہیں تو خیر ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی ہماری بیٹنگ لین بلکل بیگار تھے بولر جو ہمارے ہندویٹ تھے انہوں نے اچھا کم سے کم کھیل دی ہے انہوں نے بھائی ایک ایک دو دو چھکے مار جیتا ہم لوٹیٹ شکے ٹوٹل پہ پہنچے نہیں تو ہمارے بڑے بڑے جو بیس منٹ تھے پانچ دی سکور بنا کے ایسے جا رہے ہیں جیسے کچھ ہے ہمارا صرف ایک ہی کھلاڑی کھیل ہے نا وہ رزوان رزوان اور دانی نے دو چھکے مار کی ہیں تو بھائی چلو بھائی چھکے ہیں بیس بنایا پچیس بنایا پچیس بنایا پچیس بنایا پچیس بنایا پچیس بناتے تو یہ سکور بنتا لیکن یہ کہ انڈیا نے پھر ہی نا وہی نا صرف ایک ہی چھکا تھا وہ بھی دس پہ آؤٹ ہو گیا تھا سات آر نو دس پہ اسی بیان فورٹی ایٹ کا ٹارگٹ کچھ بھی نہیں ہے نا تا پھر انڈیا نے آگے سے کھیلا پھر ہمارے ذرا بولر نے ٹف ٹائم انڈیا ہو دیا لیکن اس کے باوجود بھی مجھے صرف اور صرف شاکتہ پانڈیا پہ قسم سے کیونکہ جب ایک دفعہ یاد ہے مطلب میچ تھا ہم لوگ کو بڑا سکور بنا دی انڈیا کی ڈیم بہت جلدی آؤٹ ہو گئی تھی تو پانڈیا آیا تھا تو اس نے ایسے چھکے طرح تھے کہ ہم لوگ خود اس ٹائم ڈار گئے تھے ہم نے کہا یہ کہیں امہ بنا ہی نہ جائے لیکن یہ کہ شکر ہے پانڈیا بڑا خطرناک ہے بھائی بہت خطرناک پانڈیا واقع میں بہت خطرناک ہے اور اس دفعہ بھی ہمیں پانڈیا ہی لے ڈوب ہے پانڈیا اس دفعہ ہمیں بہت گندہ لے ڈوب ہے بھائی ان کی بات مجھا ہے کہ پانڈیا کا آگے مستقبل جو ہے روشہ نے کیپٹن مجھے زیاری بات ہے بابا جب اتنا جب پلیئر ہوگا کھیل رہو گا تو فیوچہ ابھی ہے بھی جوان ابھی تو لڑکا ہے نیا 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 آیا بھائی ٹیم میں نیا 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 لڑکا ہے تو یہ تو آنے والے ٹائم میں کیپٹن مجھے گا جس طرح کی کھیل رہا ہے اور بھائی صاحب ہمارے پلیس انفٹ ہیں ذرا ان کو کو کوئی دو کوئی کوئی ان کو بانویٹا دو کچھ ان کو کیلشم کی گولیا دو وہ پتہ نہیں کہاں زیادہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے دل بڑا ختم گئے تھا ہمنا بہت ساتھ خیر رکھی گئے